اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست سامبر جیوٹی آپ کا کیال ہے آپ کا بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہے نئی ویڈیو کے ساتھ آج ہم آئے ہیں سیلڈ کھانے کے لیے انشاءاللہ آپ کو ٹیسٹ کروائیں گے ماسٹر بیکر کے بلکل سامنے سیلڈ باروالے بیٹھے ہوئے ان سے انشاءاللہ آپ کی ملاقات بھی کرواتے ہیں اور دکھاتے ہیں وہ کیسا کیسا بنا رہے ہیں یہ جناب ابھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ماسٹر بیکر کے بلکل سامنے ان کی دکان کے بلکل سامنے میر پی جائے پیچھے اٹھو تھوڑا ایم سیلڈ بار الحمدللہ دیکھنے میں تو بہت سا کچھ اچھالا گرہ ابھی جب ٹیسٹ کریں گے تو پھر آپ کو بتائیں گے کیسا ان کا ٹیسٹ ہے یہ جناب پہلے محمد حادی اور محمد مہر دونوں بھائی چیک کر کے بتائیں گے یہ کیسا بنا ہوئی ہے ہاں محمد حادی کیسی بنی ہوئی چیزیں صحیح بنی گئے تھام کا طرح اشارہ کر کے دکھاؤ محمد مہر آپ بھی بتاؤ ابھی جناب جو سینئر ہے چیک کرنے والے انہوں نے چیک کر لی ہے اب جو بندہ جونئر ہے نا ابھی جناب موٹسیکل کے باز پیچھے سے بہت آ رہی تھی ابھی جو سینئر ہے انہوں نے چیک کر لی ہیں تو جونئر ابھی باز میں چیک کریں گے یہ جناب ابھی ہم انشاءاللہ آپ کو ٹیسٹ کر کے دکھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سارا فروڈ تازہ ہے ایک دم ہر چیز تازی ہے بہت زبرزست ہے اب میٹھا چیک کیا اب انشاءاللہ آپ کو تھوڑا سا جو چاٹ والے ہیں جناب وہ چیک کر کے ادھر نے ہمارے مائے کا تھوڑا مسئلہ آیا تھا تو وہ مسئلہ ہم نے حال کر لی ہے تھوڑا آپ کو ڈسٹرپی ہوگی میری آواز میں اور بولنے میں تو یہ جناب بہت زبردست سیرڈ ہے ان کا تو گزارے مدینہ روڈ کے اوپر لیڈیز ہیں انڈ چلٹر پارا کے بالکل سامنے ہیں ماسٹر بیکر تو ماسٹر بیکر کے بالکل سامنے جناب ان کے سامنے بالکل ایم سیرڈ بار بہت زبردست ان کا سیرڈ ہے آپ بھی آئیں اور یہاں سے کھائیں زبردست یہ جناب ابھی ہم پہنچ چکے ہیں مچھلی چوک کے اندر کاکہ پانشاب والے ہیں ادھر تو ادھر آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیسے پان لگاتے ہیں اور پان ان کا پورے گجرات میں بہت فیمس ہے تو پان بھی بہت مزے کا ہوتا ہے ابھی دکان میں تھوڑی سی یہ فٹنگ وغیرہ کروا رہے ہیں تو میں نے ان سے کہا ہے کہتے ہیں آپ سامنے سے بنا لیں ابھی ہم اندر فٹنگ کر رہے ہیں نا سارے ریک وغیرہ وہ لگا رہے ہیں یہ وہ بائیں ہیں جو نا لگا رہے ہیں پان یہ دیکھیں ان کے پاس بہت راشت ہوتا ہے ابھی آج اس میں بارش بہت زیادہ ہوئی ہے نا تو چوک میں بھی آگے پیچھے پانی کھڑا تھا اس لئے تھوڑے کسٹمر ان کے کم ہے لیکن یہ رات کو بارہ بہت تاک جو انہیں یہ لگاتے ہیں ایک بجے تاک دو بہت تاک بھی ہوتے ہیں کاکا پان شاہو والے تو بہت زبردست پان ہے ان کے آپ بھی آئیں ادھر سے کھائیں یہ جناب وہ پان کا پتہ جو بڑا سا ہے اس کے اوپر جناب جو ہم نے اپنا فارمزہ لگانا ہے وہ لگا رہے ہیں ہم تو کبھی کبار مٹھا پان کھاتے ہیں تو یہ نہیں پتہ یہ کونسا گروہ لگا کے دے رہے ہیں گروہ میں بھی برینڈ ہوتے ہیں تو ہر بندہ اپنی مرضی کا پان پھر لگواتے ہیں کوئی زیادہ سپاری والا کوئی تباکو والا لگاتے ہیں ہر بندے کی اپنی اپنی چائز ہیں یہ جناب کرنسی گن کے دے رہے ہیں ان کو کاکا پان شاہب کی ایک برانچ اور بھی ہے ادھر آگے چوک ہے کچھری چوک کے پاس وہ بھی ادھر ان کی برانچ ہے یہ بھی یہ پہلی برانچ ہے یہ جناب ابھی میں نے یہ پان کھاؤں گا لیکن اس کا سائز بہت بڑا ہے تو اس کو بہت مشکل ہے بہت زبردست چیز ہے اتنا بڑا سائز ہے کہ مجھ سے بولا نہیں گیا میں نے جناب تھوڑا سا پان کھایا پھر میرا سانس نکلنا شروع ہوئے تھا میں نے کہا اس کو بھی جو رہا ہے تو بتاؤں کہ پان کا سائف ہے اور الحمدللہ بہت مزیک ہے تو ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرا موہ بہت بڑا مظر آپ کو آ رہا ہے تو پان بہت اچھ ہے آپ بھی در آئیں مزا کریں بہت مزا ہے گا ان چلال آپ کو کاکا پان شاہب کی آئیں مچھلی چوک کے اندر آپ نے آنے تو کاکا پان شاہب کی آئیں اور پان کھائیں الحمدللہ بہت مزیک کا پان ہے اور پان کا سہاد ہی بہت ہے بہت سینڈ کا